آج پتہ چلا ایک سو پچھتر بچوں کی ماں ہے یہ تو یہ آپ سے ملاقات کرواتی ہوں میں ان کی سنی ہے جین کی کہانی تو یہ فاؤنڈیشن کا کیا مقصد تھا آپ مجھے بتا رہے تھے اور یہ کیسے مختلف ہے دوسری فاؤنڈیشن سے دیکھیں جب ہم نے یہ شروع کیا نا تو ہم نے ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز کا وزیٹ کیا ایشویس ویلیج کا اور اس طرح ڈیفرنٹ ہم نے وہاں پہ یہ لگا کہ وہاں پہ بچوں کو چھت اور کھانا تو مل رہا ہے لیکن بچوں کو ماں باپ کا پیار نہیں مل رہا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بھلے دو بچے رکھیں یہ چار بچے رکھیں ہم انہیں حقیقی ماں باپ کا پیار دیں گے تو ابھی یقین جانئے کہ یہ بچے جو ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح ٹیش ہیں جیسے آپ کی شگی اولاد ہوتی ہے اور ہم ان کی گرومنگ دوسری طرح سے کر رہے ہیں میں آپ کو لاکھ کہتا رہا ہوں کہ یہ سنٹلی ائر کنڈیشن گھروں میں رہتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں بہت سٹیٹ آف ڈی آرٹ سکول میں پڑھنے جاتے ہیں شام کو خواجہ جنید کی اکیڈوی میں ایک گھنٹہ ہاکی کھیلنے جاتے ہیں تو آپ کو وہ فیلنگ نہیں آئے گی جب تک آپ اسے پرسنلی وزٹ نہ کر سکے تو ہم ان بچوں کو پرسنلی اپنے بچوں کی طرح ٹرین کر رہے ہیں فیڈ کر رہے ہیں ہم نے ان کے لئے ایک مستقبل کا خواب دیکھے ہیں کہ یہ آئی ٹی ایکسپرٹ بنیں گے سی ایس پی آف سر بنیں گے تو ہم نے ان کا ایک بہتر فیوچر سوچا ہوگا ہے تو اس حوالے سے ہم انہیں ٹرین کر رہے ہیں اس فاؤنڈیشن کے کون کون سے پروگرام ابھی چل رہے ہیں سوفیہ جی یہ سٹارٹ تو اس کا نائنٹی نائنٹی فائی میں ہوا تھا فیڈ دہ ہنگری پروگرام سے جس میں میں نے آپ کو جیسے بتایا میری والد صاحب لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اس کے علاوہ اب ہم نے دو سال پہلے جب فاؤنڈیشن کو ریجسٹر کرایا کیونکہ اس سے پہلے اتنے ٹائم تک یہ سب کچھ ہم ایس فیملی کر رہے تھے میں میں بوب اور ہم لوگ جو ہماری اپنی پرسنل انکم تھی ہم اس سے کر رہے تھے پر جب ہم نے بچوں کی ذمہ داری لینے کا فیصلہ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ اس کے لئے آپ کو بقاعدہ طور پہ فاؤنڈیشن کو ریجسٹر کنانا پڑے گا پھر آپ بچوں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں تو پھر دو سال پہلے ہم نے علمرا فاؤنڈیشن کو ریجسٹر کرایا اور پھر ہم نے پیرنٹ اور اورفن پروگرام شروع کیا جس کے تحت یتیم اور بے سہارا بچوں کو ہم لوگ انہیں گود لیا ایڈاپٹ کیا اور ان کے والدین بن کے ہم پروریش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا ہے ایڈوکیٹ پاکستان جس کے تحت ہم نے اپنا ایک سکول بھی بنایا ہے یہاں پہ لاہور میں اس کا نام ہم نے علمرا گرامر سکول رکھا ہے اور یہاں پہ یہ اپنے بچے ہمارے جو ایک سو پہ چھتہ رہے ہیں یہ تو فری آف کاسپ پڑھنے جا رہے ہیں بٹ وہاں پہ جو لوکل سوسائٹی سے بچے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور ان کا سٹینڈر جو ہے ہم نے سکول کا کسی بھی لحاظ سے لاہور کے اچھے بڑے گرامر سکول کے برابر کا رکھا ہے اس کی فیکیلٹی اس کا سٹاف اس کی جو کریکلم ہے اس کا جو بھی اٹماؤسفیر ہے سارا کچھ ایسا ہی ہے جیسے لاہور کے بڑے سکول کا ہے بٹ وہاں جہاں چالیس ہزار چارج کیا جاتا ہے ایک بچے کے لیے یہاں پہ ہم نے اس کی بہت نومنل سی فی رکھی ہے لائک فور تھاؤزنڈ اور وہ بھی اگر کوئی آکے کہتا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کرتا وہ دوہزار دے سکتا ہے تو ہم اس کا دوہزار میں بھی کر لیتے ہیں گز ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اچھی فیملیز کے جو سفید پوش فیملیز ہیں ہماری جو لوئے میڈل کلاس ہیں ان کے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم ان کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں بچوں کے ایڈاپشن میں آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا الحمدللہ کوئی خاص چیلنجز سامنے نہیں آیا جب ہم نے یہ شروع کیا تو مجھے بہت سارے میرے جو قریبی دوست تھے انہوں نے تھوڑا سا ڈسکراج کیا کہ لنگر وارنہ آسان کام ہے ایک انسانی جان کی حفاظت کرنا اور سوشل میڈیا کے زمانہ ہے اور میں ہوں بھی پلیس کی نوکری میں تو کوئی ایشو بن گیا تو وہ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں اب یہ سارے سوال سمجھے یہ میں نے آپ سے کر لی ہے یہ تو واقعی آپ نے بات تو ٹھیک چیلی ہے آپ کی پولیس کی نوکری ہے دی آئی جی صاحب ہیں اور اس کے باوجود آپ ان چیزوں کو کیسے منیج کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے بدے چونتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی استطاعت ہوتی ہے انسان کے بچ میں نہیں ہوتا اور الحمدللہ اچھ بین کمپلیٹ ٹوئیئرز ہمیں ایک دن بھی کوئی چیلنج نہیں آیا کسی کشم کا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیلنج آیا ہو کوئی بچہ ضرورت سے زیادہ بیمار ہو گیا ہو اور ہمارے بہت خوبصورت لوگ ملتے گئے بہت خوبصورت لوگ ملتے گئے ابھی شنٹل پارک کے اونر ہے انہوں نے ہمیں جگہ ڈونیٹ کی ہے ہمیں برکی روڈ پہ جگہ ملی ہے یہ رنٹیڈ ہاوٹ سے نکل کے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کی اپنے کامپلیکس ہوں گے جہاں پہ یہ رہیں گے اور ان سارے گھروں کا نام ہم نے اپنا گھر رکھا ہے اپنا گھر ہم نے نہیں ثابت کرنا یہ ہمارے اپنے بچے ہیں اور ہم نے انہی طرح سے پروش کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے چار بچے ہیں ہماری دو بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں اور وہ بھی اب فانڈیشن کا حصہ بان چکے ہیں بیٹیاں بھی جاتے ہیں وہ بھی یہی کام ساتھ وہ بھی یہ سارا کام کر رہی ہیں بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی ماشاءاللہ تو now it's a family affair دنیا میں جننت کمارے ہیں شیرمیاداد صاحب کیا کہیں گے آپ ایسے لوگوں کے لئے دیکھیں اور غائبانت عارف ان کا میرا ہے میں بڑی کوشش کی ہاں جی جب یہساہی وال میں تھے تو ہم کوشش کی ملنے کی دور سے اس طرح سلام لیکن آج یہاں پہ ان کے ساتھ سلام دعا میری ہوئی اور مجھے یہ سن کے بڑا اچھا لگ رہا ہے ایسے لوگ تو پھر اللہ کی بہت قریب ہوتے ہیں دیکھیں پولس میں ہیں اور اس کے باونے جو سوفیہ جی اپنے اببو جی کے خواب کو آگے ماشاءاللہ